موسیقی نمسکار میں ہوں سورج سبحان کے اور آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بول بنداز میں ہم آپ کے سامنے مددہ لے کر آیا ہے کہ کیا اس دیش کی سرکار اور اس دیش کا سماج چائنا کے پرتی گمبھیر نہیں ہے اس دیش کے سرکار کے پرتی تو عاروپ لگا ہی رہے ہیں اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ سرکار چائنا کے پرتی گمبھیر نہیں لیکن میں آج عاروپ لگا رہا ہوں اس دیش کے سماج کو کہ یہ دیش کا سماج بھی بھارتی بھی ہندوستانی بھی چائنا کے پرتی گمبھیر نہیں ہے آخر ہم ایک دیش کے ساتھ ایسا دوستانہ بیوار کر رہے ہیں جو ہمارے سیما میں گھوسا ہی نہیں ہے اس نے ہمارا مانس سروور چھین لیا ہے اس نے کئیلاس پروت کا ہمارا ریفرنس ہمارا سندرب ہمارا آدھیاتمک بھاو ہماری اس کے ساتھ آستہ سب توڑ دی ہے اور ہمارا اب یہ دشمن سیما میں کئی لاکھ کلومیٹر کا آتی کرمن کر کے بھارت میں آیا ہے یہ اندیس کلومیٹر کہنے کے لیے ہے اندیس کلومیٹر جب ہم آگے جاتے ہیں تو اس کا کشترفل اگر ہم نکالیں گے ساڑھے چار ہزار کلومیٹر کی سیما ہماری چائنا کے ساتھ ہے یہ دیش جو ہمارے دیش کے سمپرپتہ پہ یہ دیش ہمارے دیش کے سوہیمان پہ یہ دیش ہمارے راستی سرکشہ پہ آتی کرمن کر رہا ہے اور پھر بھی ہم چائنیز اوتپادکوں کو آج بھی کھڑید رہے ہیں آج بھی بھارت میں چائنا نام سے بازار ہے آج بھی بھارت میں چائنا نام سے کھانا ہے اور آج بھی بھارت میں کروڑوں نہیں ہزاروں کروڑ روپے کا روزانہ کا بھیاپار چائنیز اوتپادکوں کا ہو رہا ہے میں اس دیش کی سماج کو جنتا کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ یہ جو روپے پہ چائنا کو دے رہے ہیں یہ اس کے بھارت میں گھزویٹ کو اور مضبوط نہیں کر رہے ہیں کیا آپ کے پیسے چائنا کے او منافعے کے پیسے ہیں جو بھارت سینیکوں کے خلاب گولی بنانے کے لیے اور اس دیش کے اوپر گولہ بارود بنانے کے لیے چائنا لگائے گا یہ ہمارا کیسا انداز وارت ہے مانا کی چائنا کے کچھ اوتپاد بھارت کے اوتپادکوں سے سستے ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہماری خود کی سیونگ اس راشت کا سب سے بڑا نقصان کرے گی اور اس لئے بائیکارٹ چائنا کا نعرہ دینے کیا ہوشکتا ہے آج کا یہ بنداز بول بائیکارٹ چائنا کے دشاں میں سدرشن کی مہیم ہے اور اس مہیم کے پہلے اپیسوڑ میں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کیا سرکار اور سماج چین کے پرتیگمبیر نہیں ہیں کیا ہے آپ کا کہنا کیا اس وشے پر آپ اپنی رائے رکھتے ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں سکرین پر چڑھ رہے ہیں نمبروں پر کال کریے آپ ہمیں فیس بوک کے دوارہ بھی اپنی پرتیگرہ بھیج سکتے ہیں اور آپ ہمیں ویڈیو کال سکائپ کے دوارہ کر سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ گوگل پلس میں ہنگ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں آئیے آپ سب کی پرتیگرہ لینے کے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں مدے پر ہمارے گھر میں گھسا چیل ہمیں ہی دھمکی دے رہا ہے دیش کے میڈیا اور وپکش کو دھمکا رہا ہے ہمارے آرمی چیف کے بیان کو پرداشت نہیں کرنے والا بتا رہا ہے ہماری سیما سے باہر جانے کو تیار نہیں ہے بھارتیہ حکمران مون ہے بھارتیہ سماج دھڑلے سے روز ہزاروں کروڑ کا چینی مال خرید کر چین کے پیر مجبوط کر رہا ہے جی ہاں بھارتیہ سیما میں گھسا چین اپنی دادا گری دکھا رہا ہے وہیں بھارتیہ حکمران اور سماج چپ چاپ تماشا دیکھ رہے ہیں پندرہ اپریل کے بعد سے چینی سینک بھارتیہ سیما میں گھسے ہوئے ہیں پچھلی تین آرمی فلاگ مٹنگوں کا کوئی ریزلٹ نہیں رکلا ہے بھارتیہ سیما میں گھسا چین گھسپیٹ کے لیے اُلٹے بھارت کو زمیدار ٹھہرا رہا ہے چین نے کہا ہے ہم نے بھارتیہ سیما پر کوئی گھسپیٹ نہیں کی چین کے سینک جس لگدانک کے دولت بیگ آلڈی سیکٹر میں گھسپیٹے ہیں چین اسے اپنا شیطر بتا رہا ہے چین ویدیش منترالے کی پروکتہ ہوا چونینگ نے چینی سینکوں کے واپسی کے سوال پر کوئی جواب نہیں دیا اُلٹے بھارت پر اکساوے کی کارروائی کا آروپ لگا دیا دراصل بھارت کے آرمی چیف نے بھارتیہ سرکار کو چینی گھسپیٹ پر آکرمک کارروائی کا سجھاو دیا ہے آرمی چیف نے کہا ہے چینی سیما میں 25 کلومیٹر اندر سے جو رسد آپورتی ہو رہی ہے اسے کار دیا جائے اس سے خود بخود چینی سینک واپس چلے جائیں گے لیکن ہماری سرکار چپ ہے ویدیش منتری چینی یاترہ پر بڑے دھومدھام سے جا رہے ہیں ہمارا سماج بھی روج چینی مال خرید کر چین کی سہایتہ کر رہا ہے چینی بلوگر بھارت کو سبق سکھانے کی بات کر رہے ہیں لیکن بھارتیہ میڈیا کا چینی گھسپیٹ پر بات کرنا چین کو ناغوار گزر رہا ہے ایسے میں سوال اُڑتا ہے کہ کیا ہم چینی گھلامی کی اور بڑھ رہے ہیں ہمارے مارکٹوں میں گھسے نکلی چینی اُتپاد ہمیں آرثی گھلامی کی اور دھکیل رہے ہیں دیش کا ایک ویپاری ورگ بھی اس آرثی گھلامی کو بڑھاوہ دے رہا ہے کیا ایسے وقت جب چین ہماری سیما میں آکرامک کارروائی کو انجام دے رہا ہے اس میں ہماری کوئی بھومی کا نہیں بنتی کیا ایسے میں چینی مال کو خریدنا ہمارے لیے دیش درہوڑ نہیں ہے تو ایسے میں کیوں نہ ہمیں چینی مال کا بہشکار کرنا چاہیے کیا ہمارے اندر بھارتی ادا ختم ہو گئی ہے دوستو ایسے وقت میں ہم سب کو آنگے آنا ہوگا چینی اُتپاد کا بہشکار ہماری ارث ویبستہ اور ہمارے سواستے دونوں کے لیے اتی آوشک ہے اگر آج ہم نے ایسا نہیں کیا تو یہ وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا ابھی وقت ہے سمل جاؤ اور ہندوستان والوں ورنہ تمہاری داستان نہ رہے گی داستانوں میں آج آپ اس کا رقم میں اپنے پرتکرہ دے سکتے ہیں آپ شپت لے سکتے ہیں کہ ہم اب چینی اُتپاد کبھی نہیں کھری دیں گے اور اس دیش کا یہ سمپورن سماج اگر جاگ جاتا ہے تو چائنہ کا ناک دبانا آسان ہو جائے گا چائنہ کا مو کھولنا ہے تو اس کا ناک دباؤ بھلے وہ چھوٹا ہے لیکن وہ آرثک درشتکوں سے بہت بڑا ہے اور بھارت کا یہ بازار چائنہ کے آرث ویبستہ کا آکشیجن کا کام کرتا ہے آئیے ایک دوبارہ ایک ایسا نعرہ ہم کو دینا ہے جو ہمارے ایک دشمن پڑوسی کو سبق سکھانے کے لئے ضروری ہے کیا کہنا ہے آپ کا کال کر کے بتا سکتے کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں نمشکار نمشکار میں تھانے مہارشتر سے کندن بات کر رہا ہوں بولیے کندن جی جی بیسو میں بھارتی ایک ماتر ایسا دیس ہے کہ جس کی سیما میں چوبیس کلومیٹر تک پڑوسی اندر گھوس جاتا ہے اور یہاں دیرا تمبون لگا دیتا ہے پھر بھی ہمارے گیندے کے چمڑی کے حکمرہ ان کے پاس جا جا کے تین تین بار فیگ میٹنگ کرتے ہیں اس کا نتیجہ نہیں نکلتا ہے ٹھیک ہے مہا بھارت میں بیسو پیتامہ نے کہا تھا کہ دیش کی سیمایں ماں کے عجت کے سمان ہوتی ہے پرکتے کستیتی میں ہمیں اس کی رکشہ کرنی چاہیے کنٹو افسوس شورج جی ان جو نیرو جی اور کرشنی مینن نے کی وہی گلتی ہم آج دوہر آ رہے ہیں ارے بھائی یہ تمبون کے عام نے سوکیس میں رکھنے کے لیے بنائے ہیں ٹھیک ہے آرکھک ضرورتی سے بھی ہم اس کو پھتکہ دے سکتے کیسے کی چائنہ کا جو مال آ رہا ہے خربوں روپے کا ہندوستان کی چیز نہیں آپ رہیں گے ایک موبائل چاہ دکان نہ رہے اس نے تھانے میں اس نے بتا دیا کہ آج سے چائنہ کا کچھ بھی چیز بیٹھ رہے ہیں نہیں والا ہوں یہ ساتھ نہیں چلے گا اچھا سکتی چاہیے لالبادر ساسری سردار ولبائی پٹیل اور انڈیرا گاندھی جیسی اچھا سکتی والے نیتاوں کی جورت ہے یہ ساتھ ہمارے سکتی کتنا بھی سکتی ساری ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو مار پر رہے ہیں اور ہم ہاں دھر رہے ہیں بیٹھیں بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ دیش کے کئی دکانداروں نے جن کی روڈی روٹی سوشے پر چڑھ رہی ہیں انہوں نے تب قسم بولیے کیا کہنا ہے آپ کو چین کے سامان کا بہت کریں کیونکہ چین کی سپیٹ کو روگنے کے لئے سرکار کو چین سامان کو اگر کو کر دینا چاہیے چین کی آرکت ٹھوٹ پر نقصان ہوگا تو ہمارے روڑ دیو کو بہا بہت دیگا اور مکی بات یہ ہے چین بہت اتنا کارگر نہیں ہوگا جتنا کہ سرکار دور آخر گوشید کرنا بلکل لیکن پھر جنت بھی سرکار تو کڑے لیکن سرکار ہی کیونکہ جنت کیونکہ یہ بھی تو سوال ہے اور جنت اگر تی کریں تو سرکار تو بھلے مجھدیلی دکھا رہی ہو جنت تو نہ دکھائے جنت تو کم سے کم کچھ کرے اور ایک اس بھگینی نے جو ایک بات کہ بھگر مال آتا ہے کیا آپ پتہ ہے چائنہ بھارت کی عرض ووستہ میں کتنی بڑی سیند لگاتا ہے چائنہ بھارت میں اپنے اتپادکوں کو بھیج کے کتنے لاکھو کرون روپے کی ٹیکس کی چوری کرنے کی عادت سماج کو لگاتا ہے بھارت سرکار کو چھونا لگاتا ہے جو چیز ایک ہزار روپے کی ہے اس کی قیمت 100 روپے بھی اس پر لکھتا نہیں اور کئی کئی تو مہنگے مہنے پروڑک پر دو دو پاس پاس روپے کی امار پی لکھی ہوتی ہے جس سے بھارت کو اس کو امپورٹ کرنے والے ویاپاریوں کو سماغ سلک یا تتھا جو بھی دیوٹی پڑتی ہے وہ کم دینی پڑے یہ چوری کا راستہ بھارت یہ ویاپاریوں کو کھول دیتا ہے جس سے ان کا بھی منافع بڑتا ہے لیکن نقصان اس دیش کا ہوتا ہے اور یہاں بات کے ور ٹیکس اور ارث نہیں ہے یہاں بات دشمن کو منافع دینے کی ہے اگلے کولر بات بولی ہے ہاں سرکار نے دس برس کے بہترین کارے کال کو ایک جوان کو نوجوان کرنے میں کھو دیا ہو اور دیش کا یوہ پریبار باد اور دلگت کی راج نیتگ میں اُلج کر بورا ہو گیا ہو ہماری اسطیتی چین کے ساتھ 62 کے ید سے بہتر ہے تب دیش سربو پری تھا جوز تھا نوجوان کو ہو